زندان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی کا بھوکا چھے اپنی کڑیوں کی چھنچن سے مودت علی کے قصیدے پڑھنے والا ابن زیاد نے تخت میں بیٹھ کے کہا میں مختار کے لیے موت کا حکم دیتا ہوں نواز بھائی موت کا حکم آنا تھا ستر بندے مختار کو قید خانے سے لینے کے لیے چھے ستر دروازے پہ آکے کھڑے ہو گئے کسی کی جرت نہیں ہو رہی وہ زمین پہ جاکے مختار کو لے گئے مجھے اٹھا مختار سترہ سیڑھیاں بور کی زندان کا دروازہ کھلا مختار کی نظر سورج پہ پڑی مختار نے ایک دفعہ سپاہی دیکھے سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلوارے دیکھیں مختار نہ تلواروں سے ڈرا نہ سپاہیوں سے خوف زدہ ہوا مختار کہتا اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آ گئے ہو اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ تو علی کی فوج کے جرنہ رہا تھا تو علی کا ایک کمانڈر ہے تو علی کا ایک جان بر سپاہی ہے اس لیے ابن زیاد نے کہا زیادہ تداد میں جاؤ مختار نے کہا اگر زیادہ لینے کے لیے آئی گئے تو پھر میری ایک شرط ہے میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلو تاکہ زمانے کا پتہ چلے کہ علی کے نوکر کی سان کیا ہوتی ہے علی کے مہد کی سان کیا ہوتی ہے مختار آگے آگے چلا ستر بندے تلوارے نکال کے پیچھے پیچھے چلے ابن زیادہ نے تیرہ سو بندہ دربار میں بیٹھا تھا تیرہ سو بندے سے حلف لے لیا ابھی تھوڑی دیر بعد دربار میں مختار آئے گا کسی نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا کسی نے مختار کا چہنا نہیں دیکھنا تاکہ مختار کو پتہ چل جائے کہ زمانے میں علی والے ختم ہو گیا اب علی کا شاہی نہیں اب علی کا راج نہیں تیرہ سو بندوں نے حلف دے لیا مختار آئے گا نہ سلام کریں گے اگر اس نے سلام کیا جواب نہیں دیں گے نہ اٹھ کے مختار کا استقبال کریں گے نہ مختار کا چھکا دیکھیں گے تیرہ سو بندہ حلف دے گیا ادھر مختار کڑیوں کی چھن چھن سے مودتی علی کے طرح نے بنتا ہوا مختار نے پہلا قدم ابن زیاد کے دربار میں رکھا مختار کی ظلفے ہوا میں اڑ رہی تھی مختار کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرکتی مختار کا پہلا قدمانہ تھا اللہ جانے علی کے ناکر کے چہرے پہ جلال کیسا تھا مختار کا پہلا قدم آیا تیرہ سو تیرہ سو اٹھ کے کھڑا ہو گیا دو ہاتھ ماتے پر رکھنا مختار ہمارا سلام مختار ہمارا سلام مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا سینہ ابن زیاد کے طرح کے سامنے گیا تل کو ٹھوک کرما کہتا اٹھا پہ مارے میں علی علی کی تصمیم مصروع تھا تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے اتنا کہنا تھا اس نے کہا مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہو موت کا نام آنا تھا مختار نے ایک دفعہ ابن زیاد کا چہرہ دیکھا مختار نے نادے علی پڑھ کے انگڑائی گی تولے جس ہم کے زیوہ ٹور کے زمین پہ گیرے مختار نے بڑھ کے چار چکر دربار کے لگائے پورا دربار خالی ہو گیا مختار نے ایک سیواہی سے تلوار کو کھینچا تخت کے اوپر گیا تخت پہ جا کے ابن زیاد کو پاؤں کی پھونکر کے لیچے رکھا مختار نے ابن زیاد کے شینے پہ اپنا قدم رکھا اپنی تلوار کی لوگ کو مختار نے ابن زیاد کی شارع پہ رکھا تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے میں ابھی بچہ تھا کل کی خبریں دینے والی علی نے نبوت کے وارث علی نے شریعت کے وارث علی نے کابے کے مالک علی نے نبکہ استاد علی نے جبریل کے نیچر علی نے میرے گھنگری حالے بانوں کو بوشا دے کے کہا تھا ایک وقت آئے گا تو تخت پہ حکومت کر کے ایک لاکھ چھالیس ہزار دشمن علی مانے گا میں نے تیرے جیسا کتہ ایک نہیں مارا مجھے موت کیسے